سند اسمبلی کی دو اور بلوچستان اسمبلی کی ایک نشست پر زمنی انتخاب کا میدان سچ گیا پی ایس اٹھاسی کراچی پی ایس انتالیس سانگڑ اور پی بی بیس پشین میں پولنگ جاری سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولنگ اسٹیشن کے باہر ریجرز اور پولس تائنات سانگڑ کے پولنگ اسٹیشن نمبر ایک میں الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق کے خلاف ورزی پولنگ ایجنٹ موبائل فون استعمال کرتا رہا آج پولس کی مدد سے کوئی وسلہ کھڑا کیا جائے گا ٹی پی کا کرمینل گینگ ہم پر حملہ کر سکتا ہے حلیم عادل شیخ نے خدشہ ظاہر کر دیا کہا بلاول کے کہنے پر مراد علی شاہ نے جرائم پیشہ افراد بلوائے ہیں پلاننگ چھے دن پہلے خفیہ میٹنگ میں کی گئی کامیابی ہماری ہوگی شام کو فتح کا جشن ہوگا سینٹ انتخابات اور ٹکٹس کی تقسیم وزیر آزم عمران خان نے آج تمام سرکاری مصروفیات مؤخر کر دی سینٹ انتخابات کے امیدواروں کے حتمی فیصلے کے لیے پارلیمانی بورٹ کا اچلاس طلب کر لیا سینٹ کے ٹکٹس کی تقسیم پر صوبائی تنظیموں کے اعتراضات پر غور کیا جائے گا سندھ اور خیبر پختنخواہ سے بعض امیدواروں کے ٹکٹس پر نظر سانی کا امکان تین مارچ کو سینٹ الیکشن ہے چار مارچ کو عمران خان بہتر پوزیشن میں ہوں گے الیکشن میں مسائل ہوتے رہتے ہیں ایمکی ایم ہماری اتحادی ہے رازی کر لیں گے شیخ رشید کہتے ہیں کہ پور اعتماد ہیں کہ اسلام آباد کی نشست سے عبدالحفیظ شیخ کی کامیاب ہوں گے سینٹ انتخابات کے امیدواروں کی ابتدائی فہرست آج جاری ہوگی سینٹ انتخابات کے لیے ملک بھر سے ایک سو ستر کاغذات نامزد کی جمع کرائے گئے پنجاب سے انتیس سندھ سے انتالیس کے بھی میں اکی آون ملوچستان میں اکتالیس اور اسلام آباد سے دس کاغذات نامزد کی جمع ہوئے بادوں کی تکمیل کی جانب حکومت کا اہم قدم الڈی اے سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس میں فلیٹس الارٹمنٹ کے طریقہ اقاد کی منظوری دے دی پھر دوہ ساشر قوان کہتی ہیں کہ پہلے مرحلے میں چار ہزار اپارٹمنٹس بنایا جائیں گے عوام کے لیے پچاس، سبائی ملازمین اور الڈی اے کے لیے بیس بیس اور وفاقی ملازمین کے لیے دس فیصد کوٹا مختص ہوگا پاکستان سوپر لیگ سکس کے آغاز میں صرف چار دن باقی غیر ملکی کھلاڑیوں کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری کراچی کنگز کے کھلاڑی دینیل کرسٹین، قیس احمد اور فیلڈنگ کوچ جولین فونٹین نے ٹیم کو جوائن کر لیا کراچی کنگز کے شیروں کی نیشنل سٹیڈیم میں پریکٹس، کھلاڑیوں نے بیٹنگ، باولنگ اور فیلڈنگ کی مشکے کی اور پاکستان سوپر لیگ کی چیمپین ٹیم کراچی کنگز کے ساتھ ایک اور بڑا نام جھڑ گیا مغل سٹیل نے کراچی کنگز کے ساتھ ہاتھ ملا لیا مغل سٹیل اوفیشل سٹرنٹ پارٹنر کے طور پر کراچی کنگز کے ارادے فولادی بنا دے گا مغل سٹیل کے چیف ایگزیکٹیف خورم مغل کہتے ہیں کہ ایک بار پھر کراچی کنگز کے سٹرنٹ پارٹنر بننے پر خوش ہیں اسلام علیکم اے آر وائی نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنا کھٹانا ہیڈلینز آپ جان چکے ہیں فیل وقت اتنا ہی موسیقی